ماشاءاللہ جزاکاللہ آپ کی اس بات کا ضرور لحاظ رکھا جائے گا اب بہت عدب سے درخواست ہے جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورے کے مہتمیمی حضرت مولانا جمشی صاحب دامت برکاتہ ہوں اپنی پیرانہ سالی اور بہت مشغولی کے باوجہ یہاں تشریف لائے حضرت سے عدب سے درخواست ہے کہ اپنے ناسیانی کلمات سے اس پرورام کو کوئی اپنی طرف سے ایسا پیغام دے جو ہم سبوں کیلئے مشغل راہو حضرت تشریف لائے حضرت مولانا نسیر احمد صاحب کو آنکہ نائی بہت تمیم تشریف نحمد و نسلی اللہ رسول قریب ام آباد بڑے مبارک کیوں لوگ کہ جو اس مبارک پردل میں شرکت فرما رہے ہیں اور بیانات امدہ اور قیمتی باتیں سمات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ہم یہ باتیں کریں کہ ان کی باتیں جو سن رہے ہیں جیسے ابھی بھی بیان کی اور ہم بھی کافی دیر سے سن رہے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات لے کر جائے آنے کا منشاہ ان کی اچھائیوں کو اپنانا ہے انہوں نے مدرسہ کیسے چلایا بچوں کو کیسے پڑھایا اپنے مدرسے کے بچوں کی تربیت کیسے کی پیار اور شفقت کو کیسے تقصیب کیا کچھ نہ کچھ لے کر جائے بڑوں کی بڑی باتیں جب ہماری زندگی میں آئے گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بھی چار چاند لگ جائیں گے خالی سننا ہی نہیں ایک بات پلے بان کر جائے کہ وہ معاشرے کے اندر کیا مقام رکھتے تھے کیوں وہ پیدا ہوا ہم اپنی زندگی کے اندر اسے اتارنے کی کوشش کریں بچوں کے ساتھ کیسی شفقت اور نربی اور محبت سے پیش آتے تھے اسے اپنے اندر لے کر جائیں میرا حضرت سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ صرف ملاقات ہوئی چند لمحوں کے لئے حضرت مولانا محمد اختر صاحب نوبراللہ مرتدہ محتمیم جامعہ سلامیہ ریڈی تاجبورہ کے ساتھ حاضری ہوئی بہت ساتھ کی دیکھنے کو ملی جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حاشم صاحب دامت برکاتم العالیہ بلکل سیدھے ساتھ ہے اسی طرح سے میں نے ان کو دیکھا اور پایا میں سمجھ بھی نہیں پایا کہ یہی حضرت ہے اور یہی منشی عبدالغفور صاحب ہے تعارف تو بہت سنا حضرت مولانا محمد عمر صاحب گاہے گاہے ان کے واقعات پیان فرماتے اور کبھی کبھی ان کا تذکرہ فرمائے کرتے تھے اللہ محمد بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیر نصیب فرمائے میں بھی بڑی ہی عقیدت مدی کے ساتھ مبارک پادی پیش کرتا ہوں ان کے صاحبزادوں کو خاص طور سے حضرت مولانا ریاض دامت برکاتم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیر نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی اور اللہ ان کے لگائے میں پودے کو اور جس محنت کے ساتھ انہوں نے اس کو سیچا اور پانی دیا اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائے اور کروٹ کروٹ حضرت کو اللہ سے نصیب فرمائے واقع دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ لوگ آس پاس سے گاؤں سے تمام حضرت تشریف لارہے ہیں یہ ہمارے حضرت منشب تلغفر صاحب کی مقبولیت کی بات ہے ابھی آپ کے درمیان میں ام المدارس دارلوم دیوبن کے استاذِ حدیث اور وہاں کے نائب مہتمیم اور ہم سب کے محسین کرم فرما مناظرِ اسلام حضرت مولانا مفتی محمد راشد آزمی دامت برکاتہم آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں حضرت اس کتاب کا اپنے دست مبارک سے رزمِ اجرا فرمائیں گے اس کے بعد حضرت کی نصیتیں ہوں گی اور حضرت مولانا ابتو ستار صاحب ابھی جسمور سے آگے آگے ہیں حضرت کی دعا پر اس پروگرام پر اختتام ہوگا آپ لوگ اتمنان سے رہے تمام احباب کے لئے ہم نے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے کوئی بھی آدمی جو یہاں موجود ہے بغیر کھانے کے نہ جائے آپ سے بہت آجزانہ درخواست دیں سب کے لئے ہم نے اچھا انتظام کیا ہے تو اس لئے اگر آپ ایسے ہی چلے گئے ہمارا کھانا بیکار جائے گا اس لئے کوئی بھی احباب بغیر کھانے کے نہ جائے سب کے لئے کھانے کے نہ جائے